یاسمن ککنگ کو سبسکرائب کریں سبسکرائب کے بٹن کے اوپر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری کوئی بھی لیٹس ویڈیو آپ سے مسنا ہو جی آج میں بنا رہی ہوں چکن رشیلا ایک یونیک ریسیپی اگر آپ کو اس کی ریسیپی انگلیش میں ریٹن چاہیے تو آپ کو ویڈیو کے ڈسکرپشن بکس میں مل جائے گی اس کے علاوہ اگر آپ کو فیس بک پہ جوئن کرنا ہے تو اس کا لنک بھی آپ کو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن بکس میں مل جائے گا اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہیں تو انہیں لائک کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تو چلی آئیے بتاتے ہیں کہ یہ ڈیش بنانے کے لیے ہمیں کن چیزوں کی ضرورت ہوگی سب سے پہلے میں نے یہاں ایک کلو چکن لے لیا اور جو بڑے بڑے پیسیز تھے ان کو کٹ بھی لگا لیے اس کے اندر ہم نمک ایڈ کریں گے اپنے ٹیس کے مطابق اور اس کے بعد ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے 3 ٹیبل سپون ادرک لسن کو میں نے تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے پیس لیا یہ آپ کو دکھائی دیرا یہ ہم ایڈ کر لیں گے اس کے بعد ایک میڈیوم سائز کی پیاس لے کے تو تھوڑا سا پانی اس کے اندر ڈال کے میں نے اس کو بھی بلند کر لیا تو یہ اس کے اندر ایڈ کریں اور ایڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے مکس کرنے کے بعد آپ اس کو میڈنیٹ ہونے کے لیے چار سے پانچ گھنٹے کے لیے رکھیں ویسے اگر آپ اس کو اوور نائٹ کے لیے رکھیں تو زیادہ اچھا ہے لیکن اگر آپ چلدی بنانا چاہتے ہیں تو تین سے چار گھنٹے آپ اسے لازمی دیں تو اس طرح اس کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد اب میں اس کو فریج میں رکھ دوں گی تین چار گھنٹے کے لیے چی اب ہم نے کیا کرنا ہے ایک میں نے انڈیا لے لی اس میں میں نے آدھا کپ اوئل ایٹ کیا اوئل گرم ہو گیا اب میں نیٹ کیا ہوا چکن اس کے اندر ایٹ کریں ڈکن دیں اور تکیبن پندرہ منٹ کے لیے آپ اس کو میڈیوم ہیٹ پر چھوڑ دیں تب یہ پانی بھی ریلیز کرے گا اور اسی دوران یہ گھلے گا بھی تو پندرہ منٹ کے لیے اس کو ڈکن دے کے چھوڑ دیتے ہیں چیتنی دیر میں چکن پکری ہے اس کی دوسری چیزیں آپ کو بتاتا ہوں 1 ٹیبل سپون زیرا پاوڈر 1 ٹیبل سپون سکھا دھنیا پاوڈر 1 ٹیبل سپون گرم مسالہ 1 ٹی سپون کالی مرچ ہے اور 1 ٹی سپون چلی فلیکس آپ نے لے لینے ہیں چار انڈے اور آدھا کپ ہم نے یہاں پر دھنیا لینا سبز آدھا کپ دہی ہے اور ایک لارچ سائز کٹی ماتر اور پانچ ٹیبل سپون ہمیں دودھ چاہیے تو یہ جو رہی دوسری چیزیں جو ہمیں چاہیے ہوں گی اس ٹیش کو بنانے کے لیے چی ابھی دیکھیں چکن کو پندرہ منٹ ہو گئے پکتے ہوئے اب میں اس کا ڈھکن ہٹا رہی ہوں کافی سارا پانی اس نے ریلیز کیا اور اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کے اندر جو سارے پاوڈر مسالے ہیں وہ ایڈ کرنے ہیں کالی مرچ اور جو کٹی مرچ ہے وہ ابھی نہیں ایڈ کرنی ہے آپ نے یہ دوسرے مسالے سارے ایڈ کرنے کے بعد دھکن دے دیں اور پانچ منٹ کے لیے اس کو چھوڑ دیں ایسے ہی چی ابھی دوبارہ سے پانچ منٹ اس کو ہو گئے اب دھکن میں نے ہٹایا اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ تھوڑا سا اس کا پانی ڈرائی ہونا شروع ہو گیا ببل بننا شروع ہو گئے ہیں تیل بھی الگ ہونا شروع ہو گیا اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کا دھکن آپ نے ہٹا دینا ہے ہیٹ آپ نے اس کی ہائی کر دینی ہے اس کے اندر دہی اور ٹیمارٹر ایڈ کر لیں آپ کیا کرے کے لیے اور ہیٹ آپ نے ہائی رہ کے آپ اس کو پکا لینا ہے تب تک جب تک دہی بھی اچھے سے مکس نہیں ہو جاتا اور ٹیمارٹر بھی اچھے سے گل نہیں جاتے اور ساتھ ساتھ اس کا پانی بھی ڈرائی نہیں ہو جاتا تب تک ہم اس کو ہائی ہیٹ پہ رہ کے پکائیں گے جی ابھی دیکھیں چھکن کے اندر سے پانی بھی ڈرائی ہو گیا اور ٹیمارٹر بھی اچھے سے گل گئے آپ کو نظر آرہا ہوگا تو ہیٹ اس کی میں نے ہائی کر دی ہے چکن بلکل اچھے سے ٹنڈر ہو چکا ہے اور اب ہم نے اس کو بھوننا ہے چکن کو تو اس کے اندر ہاف ٹی سپون چلی فلیکس ابھی ایڈ کر رہی ہوں میں اور ایڈ کرنے کے بعد اس کو مکس کر لیں اور دو ستین منٹ کے لیے اس کو دوبارہ سے پکائیں ابھی آپ ایک بول لیں اور اس کے اندر آپ چاروں انڈے جو ہیں وہ ایڈ کر لیں اور اس کے بعد آپ نے اس کے اندر چٹکی بھر کالی مرچ اور چٹکی بھری آپ نے چلی فلیکس اور چٹکی بھر ہی نمک آپ نے ایڈ کرنا ہے اور ایڈ کرنے کے بعد اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے تو اسی لیے یہ مسالے تھوڑے ہم ایڈ کر رہے ہیں تاکہ انڈے کا تھوڑا پھیکا پر نہ آئے باقی تو ہم نے مسالے سالن میں ایڈ کی ہوئے ہیں بس تھوڑا تھوڑا مسالہ اس کے اندر ایڈ کرنا ہے آپ نے یہ جتنا جتنا میں ایڈ کر رہی ہوں تو ایڈ کرنے کے بعد آپ اس کو اچھے سے مکس کر لیں تاکہ اس کے اندر کوئی بھی اس طرح کے موٹے موٹے لمس نہ رہ جائیں اچھے سے آپ نے انڈے کو بیٹ کر لینا ہے تو 5 ٹیبل سپون اس کے اندر دودھ ایڈ کر رہی ہوں اچھے سے مکس کر لیں چکن کو میں نے اچھے سے بھون لیا اور اس کا اول بھی ریلیس ہو گیا اب اس کے اندر سبز دھنیا ایڈ کر رہی ہوں ایڈ کرنے کے بعد اس کے اندر ہاف ٹی سپون آپ نے کالی مرچ ایڈ کرنی ہے اور جو باقی کی کالی مرچ رہ جائے گی وہ ہم بعد میں ایڈ کریں گے تو اس کو آپ اچھے سے مکس کر لیں اور مکس کرنے کے بعد آپ اس کو ایک سے دو منٹ کیلئے ڈھک دیں تاکہ جو دھنیا کا فلیور ہے وہ چکن میں اچھے سے رچ جائے جی ابھی ہم نے کیا کیا کہ بلکل یہ چکن رڈی ہے تیار ہے بلکل گل گیا اب ہم نے انڈے جو پھینٹے تھے وہ آپ نے اس طرح چمچ کی مدد سے آپ نے سائڈوں سائڈوں پہ جو گیپ ہے بوٹیوں کے اندر اس میں ایڈ کرنا ہے بوٹیوں کے اوپر اپنے ایڈ نہیں کرنا اگر آپ نے اوپر ایڈ کر دیا انڈا تو بوٹیاں بلکل نظر نہیں آئیں گی اور اس کا خوبصورت سا لک آپ کو بلکل نظر نہیں آئے گا تو اس طرح کر کے آپ جو سائڈوں پہ اس طرح انڈا ایڈ کریں اور جو تھوڑا تھوڑا گیپ ہے اس کے اندر اس میں ایڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کو بلکل سلو ہیٹ پہ رکھ دینا ہے اور ڈھکن دے دیں اس کے بعد یہ آرام سے انڈا پکے گا اور ایک خوبصورت سا کلر بھی آئے گا اس کے اندر اور آپ کو جب پک چاہے گا تو پتہ بھی چلے گا کہ انڈا پھول کے اوپر آگیا تھوڑا سا دھرنیاں اوپر ایڈ کر رہی ہوں ڈھکن دے کے اس کو رکھوں گی پھر اس کو آپ کا فانل لک دکھاتی ہوں چی ابھی دیکھ لیں راشیلا چکن بہت اچھا تیار ہو گیا اور اس کا لک تیکھیں آپ کتنا حبصورت آیا بلکل انڈا اوپر سے پرفیکٹ پک چکا ہے یہ زوم کر کے آپ کو دکھا رہی ہوں اور چکن بھی اس کا نظر آ رہا ہے بہت پیارا لک ہے اس کو آپ کسی بھی چاول کے ساتھ سب کر سکتے ہیں پلاو ہو وائٹ چاول ہوں کسی کے ساتھ بھی یہ مزہ دے گا امید کرتی ہوں آپ کو ریسیپی اچھی لگی ہے ٹرائے ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت پھولیں ویڈیو کو لائک کرنا مت پھولیں اللہ حافظ